حضرت عمر بن خطاب خلیفہ سانی لا سانی خلیفہ سانی لا سانی کے پاس ایک عورت آئی خلیفہ سانی لا سانی کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی اے امیر المومنی میرا ایک مسئلہ ہے میرا ایک مسئلہ ہے حضرت امیر المومنی نے فرمایا بھائی ترہ کیا مسئلہ ہے کہنے لگی میرے گھر میں چراغ ہیں جو میں اس میں پہلے جب تیل ڈال دی تھی نا تو ایک لیٹر تیل آدھا لیٹر تیل پوری رات جلتا تھا اس زمانے میں لائے یہ بجلی تو نہیں تھی نا جو پیس نہیں تھا ٹھیک ابابٹا شاپٹا اس زمانے میں نہیں تھا اس زمانے محمدتی کے ذریعے لوگ کیا کرتے ہیں انہوں گزارہ کرتے تھے ٹھیک ہے اور کوئی اپنا دیا وغیرہ چلا لیتے ہیں تو کہنے لگی میں دیئے کہنے تیل ڈلتا ہے نا تو آج کے زمانے کے ساتھ سمجھیں کہ بھی آدھا لیٹر میں ڈالتی تھی تو میرے پوری رات جو ہے نا وہ تیل جو ڈال دیتا اسے میرا دیا جلتا تھا گھر روشن رہتا تھا دیرے میں نہیں کوئی کام کرنا پڑتا تھا تو کہنے لگی اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جب تیل ڈالتا تو آدھا لیٹر تیل نہیں پورا لیٹر تیل میرا جل جاتا ہے پورا لیٹر تیل ہے استعمال ہوتا ہے میرے اس مسئلے کا کوئی حال بتلائے یہ وجہ کہ ابھی رات بھی وہی ہے وقت بھی وہی ہے تیل بھی وہی ہے یا تو تیل میں ملاوٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے حضرت عمر بن خطاب نے کیا فرمایا ذرا توجہ سنیے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جا تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اپنے گھر کے باہر پردہ لٹکا دے کیونکہ تیرے گھر میں کسی بے نمازی کی نظر پڑی ہے کسی بے نمازی کی نظر پڑی ہے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ بے نمازی ہو اگر کوئی بندہ بے نمازی ہو بڑا خطرناک علماء نے خوکان فتوہ دیا ہے علماء نے فرمایا خوکان جو بندہ نماز نہیں پڑتا اس کو گوسل نہ دیا جائے اس کو گفن نہ دیا جائے اس پر جنادہ نہ پڑا جائے اس کو دفنایا نہ جائے اور اس بندے کے لئے دعائے مغفرت نہ کی جائے حالانکہ دعائے مغفرت ہے جس کو نہ کرنے وہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں مشرق کے لئے دعائے مغفرت نہیں ہے